سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہارنے کے بعد نمرود پر مچھروں کے لشکر نے حملہ کیوں کیا ناظرین اس ویڈیو میں ہمارا موضوع یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہارنے کے بعد نمرود پر مچھروں کے لشکر نے حملہ کیوں کیا نمرود کے سر کو جوتوں سے کیوں پیٹا جاتا تھا اور نمرود کا آخر انجام کیا ہوا اس سے پہلے کے سوالوں کے جوابات کی جانے بڑھیں حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش حمدیت کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے پھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں اور نیت باندھ لیں کہ آپ اپنے علم اضافے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہیں گے ناظرین یہ ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ہماری تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز کی ساتھویں اور آخری قسط ہے اس سے پہلے ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر اپنی چھے اکسات ریلیز کی ہیں ان چھے قسطوں کو یوٹیوب ناظرین کی جانب سے خوب سرہا اور پسند کیا گیا ہے ویڈیوز کے لنک دسکرپشن میں موجود ہیں جو ویڈیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم آپ کو حفظ تائیں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہارنے کے بعد نمرود کا کیا انجام ہوا ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی جہاں اپنے خاش بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو وہیں انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے انبیاء قرام کو اللہ تعالی نے جس طرح قائنات میں سب سے بلند مرتبہ عطا کیا ہے تو وہیں بڑی کٹھن منزلوں سے بھی گزارا ہے انہیں بڑی سے بڑی خربانی کا حکم ہوا لیکن وہ ثابت قدم رہے اور اللہ کے حکم کو سب سے آگے رکھا اس حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تاستان بھی بہت دلچسپ اور قابل رشک ہے اللہ تعالی نے انہیں بے شمار امتحانوں اور آزمائشوں سے گزارا لیکن جب وہ ثابت قدم رہے اور ہر امتحان میں سرخ روح ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خیات مبارکہ کے حالات و واقعات کو ہم نے اپنے چینل پر سلسلہ وارک ساتھ کی صورت میں پیش کیا اور ان کی زندگی کے اہم حالات کو زیرے بحث لایا لیکن اس سلسلے کے دوران ہم نے نمرود کا قصہ ادھورہ چھوڑ دیا تھا تاکہ ہمارے ناظرین کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دیگر واقعات کو سمجھنے میں آسانی ہو اب اس سلسلے کی سب سے آخری قسط میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ناظرین کو نمرود ملعون کے انجام سے بھی آگاہ کر دیں کیونکہ اس کے عبرتناک انجام کے ذکر کے بغیر یہ قصہ ادھورہ ہے جہاں اس قصے میں صبر و استقامت کا درس عظیم ہے تو وہیں نمرود کا انجام عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بھالا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب کہ خدا نے اس کو سلطنت بکشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے اور بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں ابراہیم نے کہا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نمرود ملعون کا ذکر کیا ہے کہ اس نے کیسے سرکشی کی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لڑائی کی مفسرین کا کہنا ہے کہ نمرود بابل کا بادشاہ تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں اور غرور و تقبر کا شکار ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس حد تک آگے نکل گیا کہ اس نے خدای کا دعویٰ کر دیا وہ نائنصافی سے کام لیتا اپنی ریایہ پر ظلم کرتا اور انہیں بتوں کی پوجہ پر مجبور کرتا مختصر یہ کہ اس نے آخرت کی بجائے دنیا کے مالدولت کو اہمیت دی اہلِ علم کا کہنا ہے کہ دنیا میں کل چار ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے ان چار بادشاہوں میں سے دو مسلمان تھے اور دو کافر مسلمان بادشاہوں میں سیدنا ذوالکرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہیں جبکہ کافر بادشاہوں میں نمرود اور بخت نصر شامل ہیں نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن قنیان بن سام بن نوح تھا لیکن اہلِ علم کے نزدیک اس کے سلسلہ نصب میں کچھ اختلاف بھی ہے اس جابر بادشاہ نے سب سے پہلے شاہی تاج بنوا کر اپنے سر پر رکھا تھا اس کے دربار میں نجومی اس کے زیادہ قریب تھے اور وہ ان پر سب سے زیادہ پھروسہ کرتا تھا ناظرین نمرود نے پوری دنیا پر مسلسل چار سو سال تک حکومت کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے جہالت اور گمراہی سے کام لیا اور اپنی نافرمانیوں پر قائم رہا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھڑلانا شروع کر دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی اور لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ مردود خدای کا دعویٰ کرنے لگا مورخین کا کہنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل بابل کے بتوں کو توڑا تو انہیں اس جرم کی سزا میں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا نمرود کے حکم پر جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مشکل کی اس کھڑی میں اپنے خلیل کی مدد کی اور انہیں آتش نمرود سے محفوظ رکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آتش نمرود سے باحفاظت باہر آ گئے تو نمرود نے آپ علیہ السلام کو مناظرے کی دابت دی اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی اللہ کے خلیل اور نمرود کی پہلی ملاقات مناظرے پر ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نمرود نے دو قیدی مانگا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصور بار کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھا میں جس کو چاہوں مارتا ہوں جس کو چاہوں نہیں مارتا نمرود کی یہ حرکت دیکھ کر حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل پر نمرود چکرا گیا اور لا جواب ہو گیا آپ علیہ السلام نے نمرود کو مخاطب کر کہا اگر تم ایسا نہ کر سکو تو تمہارا دعویٰ غلط ہو گیا اور حقیقت یہی ہے کہ تم جھوٹے ہو ہر شخص جانتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے تم تو اس قدر بے بس ہو کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے جب نمرود نے خود کو لا جواب دیکھا تو مناظرہ چھوڑ کر بھاگ گیا قرآن حکیم اللہ تعالی نے فرمایا یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جب نمرود ملعون مناظرے میں ناقام ہوا تو وہ اوچھی حرکتوں پر اتر آیا اور ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا اس دور میں غلے کا کنٹرول بادشاہ کے پاس ہوتا تھا اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حصے کا غلہ لینے نمرود کے پاس گئے تو اس نے آپ علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا اس صورتحال میں آپ جب گھر کے قریب پہنچے تو اناج کے خالی بوروں میں اس نیت سے مٹی بھر لی کہ جب گھر کے قریب پہنچوں گا تو وہ مطمئن ہو جائیں گے آپ علیہ السلام نے گھر پہنچ کر مٹی سے بھرے بورے اتارے اور خود سو گئے جب جا گئے تو حضرت سارہ علیہ السلام کھانا تیار کر چکے تھے کھانا سامنے دیکھ کر آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے تو حضرت سارہ علیہ السلام نے فتایا یہ اسی اناج سے تیار کیا ہے جو آپ بوریوں میں لائے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ پاہ کی طرف سے ہے نمرود کی جانب سے تنگ کرنے کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کافر کو دین حق کی دعوت دیتے رہتے اور وہ انکار کرتا رہتا زید بن اسلم کا کال ہے کہ اس نمرود بن خانیان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس مشرق کو توحید کی دعوت دی لیکن وہ اپنی سرکشی پر بزد رہا اسی طرح اس فرشتے نے نمرود ملعون کو تین بار راہ حق کی طرف بلایا لیکن اس کے دل پر کفر کی مہر لگ چکی تھی اور وہ منکر ہی رہا نمرود کے بار بار انکار پر فرشتے نے اس سے کہا اچھا پھر تو اپنا لشکر تیار کر میں بھی اپنا لشکر تیار کر کے آتا ہوں جب فرشتے نے نمرود کو یہ کہا تو وہ بدبخت اس پر راضی ہو گیا اور دنیا بھر سے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کا مقابلہ کر سکے ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا بڑے بڑے مچھر اس کسرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا آسمان پر مچھروں کا ایک لشکر بادلوں کی طرح چھا گیا جو تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرودیوں پر ٹوٹ پڑا جس سے نمرود کے لشکروں میں افراد تفری پھیل گئی اور تھوڑی دیر میں ہی مچھر اس لشکر کا گوشت پوشت سب کھا گئے دماغ چاٹتا رہتا اور مرتے دم تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہا اور اسی مچھر کی وجہ سے اس کی حلاکت بھی ہوئی جب مچھر اس کے دماغ میں گھومتا تو وہ اپنے سر پر جوتے مرواتا جس سے مچھر کچھ دیر رک جاتا جیسے ہی اس کے سر میں جوتے پڑنا رکتے وہ پھر سے اس کے دماغ کو چاٹنے لگ جاتا یہاں تک کہ نمرود ملون اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا اس کے شبہ روز ایسے ہی گزرنے لگے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قفر کی حالت میں خلاک ہو گیا اس واقعے سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو ظلم کے مقابلے میں استقامت کا پہاڑ بن کر ٹٹ جاتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایمان سے متاثر ہو کر شائر اقبال حضرت محمد علامہ اقبال نے لکھا ہے آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اس کے ساتھ ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جن لوگوں نے سلسلے کو آپ تک پہنچایا ان میں محنت کی اللہ ان کی محنت قبول کرے اور ان کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین انبیاء اللہ کی خیات مبارکہ کے حالات و واقعات پر ہماری دیگر تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس طرح دینی علم سیکھنے جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے آمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بسند آئی ہے تو کمنٹ پاک میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی علمات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہیں شکریہ